فورس لگاتے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے تو اب آپ کو میں یہاں سے بھی دکھا دیتی ہوئی یہ دیکھیں کہاں پہ پھستا ہے یہ بھی آپ کو میں دوبارا ہوں ایک میں نے بتایا ہے آپ نے اس کو بہت پسند کرنے کا مجھے دعائیں دینے کا فیڈبیک دینے کا بہت بہت شکریہ دل سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور میرے بہت ہی پیار سی سبسکرائبر یورز ایسے بھی ہیں جو کہ مجھے فردس بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں تو کافی زیادہ آپ کو ہو جائے گی آسانی تو آج میں بھی آپ سے کریں گے شیئر کے کونکوں سے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ نے اپنی مشین کا جو کہ بیلٹ ہے وہ چینج کرنا ہے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مشین کو آپ چلائیں تو مشین کی سپیڈ تو بہت خوش تیز ہوتی ہے جب آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ چل رہی ہوتی ہے یا سٹیج کر رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلولی کر رہی ہوتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیں کیوں کہ ہمارا کام کا تو رہا نہیں ٹھیک اس کو ہم کر لیں گے کٹ اور اب آپ کو میں آگے بتاتی ہوں کہ بیلٹ آپ نے کون سا یوز کرنا ہے یا نہیں مارکیٹ میں مصفیف برینگز کے مختلف ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیسے کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے ہو گیا تھا تو یہ ہم نے کرنا ہے چینج ایسے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا سکرو ہے آپ اس کو کھولیں یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے بیلٹ خراب ہو جاتا ہے جو آپ نے بتایا ہے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ والا میتھڈ بتاؤں جو بہت ایزلی گھر بیٹھے میری بہینے پر کسی کی منت سماجت کیے کہ ہمیں کر دیں ہمیں کر دیں ہم نے کرنا ہے وہ خود ہی کر دیں میں نے یہ کیا تھا مجھ سے نہیں ہوا اب میں اس کو کھول رہی ہوں اب اس کے لیے ہمیں کہا ہو گا ہاتھوڑی سے پہلے فورس لگانے پڑے گی پھر کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ باری آتے ہیں ان کی جو کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ آپ کا غلط ہے اس سے بیلٹ خراب ہو جاتا ہے اس سے سب سے پہلے بات آپ کا بیلٹ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا مارکٹ میں بیلٹ کی مختلف پائسیز ہیں اور ان کی مختلف کوالٹیز ہیں مارکٹ ہم جانتے ہیں اس کے میں ایک لئے نہیں ہوتی ہے، اس سے اچھا اور ملتا نہیں ہی، اس کے واحد اچھی آہا اور کیا یہ گز ہو اور منجر اپری کھلے میں نے یہ میٹھڑ کر دائیا ہے جو ظاہر جہادا میتھڑ پسند ہی ہے سب نے یہ تھا در سر میں ایک فیبرک رکھا، فیبرک لاسپ نہیں ہے تاری میں نے ہوں صورت سے آپ بھی کردی کیا کہ تا அதے کا ہوتا ہے یہ س بتانا ہے کہ آپ اس کو نیچے سے کرنے یہی بھی기에 آئی اپ ضرور کیا ہوتا ہے میں نے اوپر سے اس ہے کیوں کا معروم ہو جار ہے بات ایک ہی ہے ایسے کریں گے تو آج ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب بیلٹ کیا جاتی ہے باز بیلٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ باز بیلٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ سوفٹ ہوتے ہیں وہ ایزیلی جو میں پیسے ہیوز کرتی تھی اس کو تھوڑا سا کرتی تھی آرام سے ہو جاتا تھا اب شیط مارکت میں آئی کچھ اس طرح سے رہے ہیں ہارڈ سا ہے اب میں نے ایک ہی شوپ سے ایٹر ٹائم دو بیلٹ لیا ہے ایک بیلٹ بڑا ہے ایک بیلٹ چھوٹا ہے ایک بیلٹ چھوٹا ہے ایک بیلٹ پکڑا ہوا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا بہتا بیلٹ میں فرق ہوتا ہے بعض افہ اسمال ہوتا ہے تو ایٹر ٹھوکے ہو جاتا ہے اس میں آپ کو آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کون کون طرح سے ایک کر ساتے ہیں بہت مزیق ہے میرے بہت ہی پیار سے ویورز نے بتائے ہیں ایک مطل ہے کہ آپ نے گرم پانے میں بیلٹ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ کے لئے اور پھر آپ اس کو لگا لیں یہ مطل مجھے اچھا لگا گرم ہو جائے گا تو سوفٹ ہوگا فورس زیادہ نہیں لگے گی آپ کر سکتے ہیں آپ کس نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ نے بتائے میں تھگ گئی مجھ سے ہوا ہی نہیں یا بیلٹ ٹوڑیا جو بیلٹ ٹوڑتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور اس کی کالٹی اچھی نہیں ہوتی اس نے تھوڑے عرصے کے بعد ویسے ہی خراب ہو جانا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے ہارڈ بھی ہے لیکن اتنا ہارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ باز زفا کیا ہوتا ہے کہ بیلٹ ہم لیتے تو نیو ہیں وہ شوپس پہ کافی عرصے سے بڑا ہوتا ہے جیسے ہم لگاتے ہیں وہ توڑ جاتے ہیں اس کا مطلب بھی بیلٹ کی کوالٹی ہی صحیح نہیں تھی اور باز زفا یہ جو ہمارا رنگ ہوتا ہے جس سے ہم اب اس لائی مشین چلاتے ہیں تو اس میں بھی مختلف سائز ہوتے ہیں باز مشین کی چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بس تھوڑا سا ہی فورس لگانا ہوتا ہے اور ان کا آ جائے گا اور میری جو کی مشین ہے یہ ہے سابی کی اور اس کا اتنا چھوٹا نہیں ہے اس پہ مجھے لیٹرلی ات کو بیلٹ کو کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی فورس لگانی پڑتے ہیں کسے مجھے کہا تھا آپ ہیئر ڈرائر سے اس کو وام کر لیں وہی بات آجاتی ہے پانی کرنے یا ہیئر ڈرائر سے کر لیں آپ اس کو کر سکتی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہی میتھر بتاؤں جو ایزی ہو کسی اور نے مجھے کہا تھا کہ آپ ویل کے اوپر آئلنگ کر لیں اس کے بعد بھی آپ بیٹھ لگانے جائیں تو آپ لگا سکتے ہیں اب یہ تھے میتھرڈ جو میں آپ کو بتانے تھے کہ آپ اس کو گرم پانی میں ڈال کے ڈپ کر کے لگا سکتے ہیں اوپر سے لگائیں یا نیچے سے لگائیں فورس کم زیادہ لگی وہ آپ کے مرضی ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہوتا ہے آپ کی مشین کا جو کہ ویل ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے بعض مشین کی ویلز بڑے ہوتے ہیں بعض مشین کی ویلز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فورس کم یا زیادہ لگتی ہے اب میں اس کو ایسے بھی کر کے دکھا دیتے ہوں اکیلے میں ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی ہیلتھ کیسی ہے یہ ہو گیا اور بہت ایسی اور کوئک ہو جائے گا مجھے دیکھیں ہو رہی ہے مجھے کسی کی ضرورت ہو رہی ہے کیونکہ میری مشین کا رنگ ہے اس کا سائز باکی سے زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ بس ہو گیا دن ہونے والا ہے نہیں کر پانے وہی میں کہہ رہا ہوں سب کا محتف ہوتا ہے تو میں اگر اوپر سے نیچے کروں تو وہ مجھے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے انہوں نے اوپر سے کیا جو آپ کو ایسی لگ رہا ہو آپ نے وہ والا میتھوڑ اپنا ہے جو آپ کی لئے بہت زیادہ سہولیت ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہاف اور ہاف ہم کریں گے یہ بس ہو گیا یہ بس ہو گیا ہم گھماری ہوں اکیلے ہی کر رہی ہوں میں آپ کو دکھا دیکھتے ہیں ہاں میں بھی اوئلنگ کرنے تو بہت جلدی ہو جائے ہو سکتا ہے سلپ ہو جائے نہ بھی ہو وہ بھی آپ کر دیکھنی جگہ اب اس لئے کیا تھا اس کا تھوڑا سا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس سے مجھے تھوڑا سا problem آ لیا تھوڑا سا فورس اور لگا ہوں گے اور پھر ایسی لی ہو جائے گا کیونکہ پھر یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو کچھ چھپاؤں نہیں آپ کو کلیر یہ بتاؤں موبائل سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپس کو پکڑو نہیں ہو گیا تو میرے لئے ایسی کیا تھا پوپر سے کرنا نہ کی نیچے والا اب آپ کی لئے جو چیز ایسی ہونا جو آپ ایسی لی کر سکتی ہیں آپ نے وہ میتھڑ اپنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو انہیں میتھڑ بتا دی ہیں ڈرائر سے گرم کر لیں وارم وارٹر میں ڈال اتنا وارم وارٹر نہ ہو کہ آپ نے پلاسٹک ہے جیسے آپ بیلٹ کو پانی میں رکھیں اور وہ پھر ملٹ ہو جائے اس چیز کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے ڈرائر آ کے پاس میں آپ اپس سمال سائز کا بڑا ہے آپ اسے تھوڑا سا بس مام کرنا ہوتا بٹس اوکی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میری پیسے سبسکرابہ نے کہا تھا کہ یہ ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا جو آپ کے پاس اتنے سارے میتھڑ ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی شیئر کر دیں بالاکومنٹس نہیں پڑتے تو آپ بتا دیں تو جی میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ کو مطلب میسٹ بتا دیا ہے سب سے کوئک اینڈ ایزی گھر بیٹھے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے آپ کو جو ایزی لگیا آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے کر کے دیکھا ہے دو سے تین دفعہ مجھ سے نہیں ہوا تو میں نے اچھا جو مسئلہ آ رہا تھا ان کو کیا آ رہا تھا کہ یہاں پہ تو ہم میٹھ لگا لیتے ہیں لیکن جب ہم کوئر چڑھاتے ہیں تو اگر آپ کو میں دکھا سکوں اس سے کہا پہ ہمارا بھرس آتا ہے یا اوپر نہیں آتا تو ہم کیا کریں میں پوری کوشش کریں گی آپ نے اس کو اوپر کھائیں یہ چیز ہے یہ چیز آپ کے پھر یہ نیچے ہوتی ہے جب آپ اس کو اوپر کریں گے میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے نا بوبن وائنڈر والا اس سے ہمارا ہوگا ہمارا بوبن وائنڈر آپ اس کو ایکسرا جب اوپر کریں گے یہ دیکھیں یہ نہیں جا رہا تھا تو یہ بہت آرام سے آپ نے اس کو ایسے ٹرن کرنا ہے یہ سیدھا ہے اب یہ دیکھیں نا اس بیل کو یہ سٹیٹ ہے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے یہ اس جگہ سے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دکھا سکویں آپ کو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے کوشش کریں نا اس کو نیچے آپ جانے ہی نہ دیں کیونکہ آپ جرہائیں گے تو وہ ایزل ہی ہو جائے گا بعد با فر بیدہانی میں ہو جاتے اس ناٹا پرولم آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے پکڑ کے اس کو کھینچیں گے اور سٹیٹ ہو اس کو اپنے ایکسٹر اوپر کرنا نہیں ہو رہا ایسے کیا تھوڑا سا آپ نے یہ لینا ہے اس کو اپنے ہلکا سا کرنا ہے اس کو ارام سے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ ایزل ہی آ جائے گا کوئی مسئلہ بھی نہیں اس کو ایسے کیا یہاں سے آ گیا بس یہ آ گیا ہمارا یہ آ گیا تھوڑا سا ہاتھ گندہ ہوگا آپ کا لگتے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے اب اپنے یہاں سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ جو ہمارا ہمارا ہوتا ہے یہ چیز اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں بیلٹ ہمیں بیلٹ رکھنا ہوتا ہے کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بیلٹ رکھنا ہوتا ہے اپنے بیلٹ ہمیں اس پوائنٹ پر رکھنا ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے وہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے نا اس کو پھر وہ کہہ دیں کہ اوپر ڈانے میں مشکل ہوتے تو وہ بتا دیں یہ دیکھیں اب مارا بیلٹ ادھر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے ادھر اس کو بھی آپ کھینچ کے ڈالنا چاہیں آپ کھینچ کے ڈال دیں ایک اپنے لینا ہے پیچ کچھ بھی لینا ہے یہ ایزی آجائے گا باز کہتے ہیں کہ وہ پھر لوز ہو جاتا ہے لوز اب ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں سے جو کہ سکرو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لوز کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سکرو ٹرائیور لینا ہے بڑا کوشش کریں کہ بڑے سائز کا یوز کریں اس سے کیا ہوگا یہ تو وہ ٹیڑا نہیں ہوتا کام اچھا ہوتا اب یہ دیکھیں یہ کس لی ہوتا ہے اس لی تو ہوتا ہے بیٹ لگا لیا اجسٹ ہوگی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کو ٹائٹ ہونا چاہیے یا آپ کا ایڈجسٹ ہونا چاہیے آپ نے اس کو سیٹ کیا اس کے اکارڈنگ یہ ہو گیا اور آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اتنی سے بات ہوتی ہے آرام سے ہم خود ہی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں ہم کسی کی نائتی منس سماجت کرنی پڑے گی ہم خود ہی کر سکتے ہیں ہم پھر بار کیوں کسی کی کسی کا احسان بھی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے کہ ماشین کا بیٹھ ہے وہ آپ کا ہو گیا ہے ماشین کو چلا کے بھی تکھا دیتے ہیں اس کی بتا دیتے ہیں کہ سپیٹھ کو بھی دیکھیں آپ بیٹھ لیکٹ چکے ہیں اور اب بیٹھ لیکٹ چکے ہیں اور اب آپ اس کی ماشین کی ورکنگ چاہیے کریں پر فیکٹ ہنڈڈ بائ ہنڈڈ ڈیسے میں چاہیے اور بہت سے میری ویوریس کہتے ہیں کہ کون سی مشین نے جس کی سپیٹھ بہت تیز ہو تو بھائی بہت تیز اس مشین کی ہے جو کی کی کمیٹرائز مشینوں کی سپیٹھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کچھ بھی آپ یہ تھی میری ویڈیو میں نے آپ کو کیا ہے پروپر گائیڈ کے کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری مشین کا بیٹھ سہی نہیں ہوتا یا یہ پھر اس سے گاہ پر جو ہے وہ فس کی ہو جاتا ہے اوپر نہیں آرہا ہوتا یہاں پہ سیٹ نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے پروپر گائیڈ کیا ہے اور مختلف میتھڈ بھی بتا دی ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ کمنٹس کرتے ہیں بتائیے کہ آپ کو سب سے اچھا کون سا لگا ہے گرم پانی میں ڈالیں یا جو میں نے کر کے دیا ہے یا پھر آپ کو یہ کھول کے کرنا پر سانتا ہے یہ کھولے اس کو جیسٹ کرنا مشکل ہوتے اس لئے پروپر آپ کو سیکھنا پڑتے ہیں آپ یہ کام پھیڑی کر سکتے ہیں تو ملوں گے آپ سے نیسٹ ویڈیو میں یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا نہ بات پھولے کر زیادہ زیادہ شیئر کریں باقی باقی لوگ بھی سفادہ اٹھائیں آپ سے ملوں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے لاحفظ زیادہ شیئر کریں